کوئی سڑک نہیں کوئی پراپر روٹ نہیں ہے بس ایسے ہی بنے ہوئے ہیں نشان جن پچاس کلومیٹر ہم اندر آ چکے ہیں دیکھ رہے ہیں اسی طرح یہ ہے ہماری جیب چھوٹی لکڑیوں ٹینی ہیں اور وہ اندر دیکھ رہے ہیں یہ جانوروں کے لیے بنایا گیا تھا کوئی سڑک نہیں کوئی پراپر روٹ نہیں ہے بس ایسے ہی بنے ہوئے ہیں نشان یہ ان لوگوں کا تھی ایک لائف سٹائل ہے جلدی چلے لیٹ بہت ہو رہی ہے جی انشاءاللہ جی ابھی بس ناشتہ کر کے ہم نکلنے لگے ہیں اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوستے باپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے تو رات کو ہم کافی لیٹ پہنچے تھے یہ فوٹا باس کے بالکل پاس ہی ہے ولر شریف وہاں پہ مرے دوست ہیں ان کے ہاں پہنچے تھے تو وائنڈ اپ ویڈیو کا پراپر نہیں کر سکے اب نئی ویڈیو سٹارٹ کرنے لگے ہیں اب جا رہے ہیں ہم اندرہون جو ہے نا جی چولستان کے ڈیزرٹ میں اور ٹوبوں بغیرہ میں تو میں نے کہا کہ ابھی یہاں سے ہم ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں ابھی ناشتہ بغیرہ کرتے ہیں تو یہاں سے نکلتے ہیں اور اس جگہ پہ رات کو نا جی یہ ہمارے دوست ہیں جی اور یہاں پہ ہم رات کو آئے سکتے ہیں یہ اندر والے اسے میں لاری کھڑی کی ہوئی ہے ابھی یہاں لائٹ بند ہے اب یہاں سے ہم جائیں گے جی چولستان کے اندر کوٹوبے ہیں تو وہاں سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اب کو ابھی میں نے باہر سے دکھایا تو یہاں پہ پیر سید اجاز شاہ صاحب جن کے ہاں ہم نے رات کو قیام کیا رانہ زفر خان بندیرہ صاحب یہ ہمارے دوست ہیں جی ان کی مہربانی انہوں نے ٹائم نکالا اور ابھی ہم انہی کہاں آئیں یہاں سے پھر پیر صاحب بھی لے کے آگے جا رہے ہیں اور ابھی میں نے جو آپ کو دکھایا تھا باہر سے انٹرو کروایا تھا تو یہ پیر صاحب کا ڈیرہ ہے جی اور پیر صاحب نے یہ ناشتے کا احتمام کیا ہے جی یہ دیسی مرگ ہے جی آلو کی بجیہ ہے اور آملیٹ نے تھی وہ ابھی آ رہے ہیں تو اب یہاں سے ہم نکلنے لگے ہیں پیر صاحب ہمیں اندرون چولستان پورا دکھائیں گے کیوں جی شاہ صاحب انشاءاللہ سار انشاءاللہ ہاں جی تو پھر انشاءاللہ آگے پھر آپ کو دکھاتے ہیں ابھی ہمیں ڈیٹ ہو رہی ہے اب جلدی جلدی چلیں ڈیٹ بوت ہو رہی ہے جی انشاءاللہ جی ابھی بس ناشتہ کر کے ہم نکلنے لگے ہیں جی اور یہ میرا بیٹا آپ کو پتہ یہ یہ فوٹ آباز سے جو بہاول پور روڈ ہے نا بہاول پور روڈ سے یہاں بے ایک جگہ دی ہے چھاسی موڈ تو چھاسی موڈ سے چھاسی موڈ سے یہ چھوٹی سڑک جو ہے جس پہ ہم ابھی ٹریول کر رہے ہیں یہ چولستان کی طرف نکل جاتی ہے اب ہم چولستان کی طرف جا رہے ہیں سالکہ صاحب کو میں بتا دوں کہ ہم کہاں سے مڑے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں اور یہ ابھی یہاں پہ سڑک جو ہے وہ کچھی پکی اسفالٹ ہے آگے جا کے یہ جو سلسلہ ہے نا وہ بلکل ہی کچھا شروع جا کے وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ اثار نظر آنے شروع ہو گئے ہیں جس روڈ پہ ہم آ رہے تھے نا چھاسی موڈ سے فوٹ آباز کے بعد چھاسی موڈ اور چھاسی موڈ سے ہم نے کہا چولستان کی طرف اندر جا رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا یہ نشانی یاد رکھیں یہاں پہ ایک بہالی سینٹر بنا ہوئے یہ جانوروں کے لیے تو اس جگہ سے ہم اندر آپ نے جانا ہے مختلف اور بھی جگہ اس جگہ سے ہم یہ روڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھا روڈ ہے اب ہم بقیدہ چولستان کے اندر جا رہے ہیں وہاں تک پکی سڑک آ رہی ہے یہ سامنے میرے ہاتھ کی شارے پہ یہ اس سے اتر آئے ہیں اور اب یہ اب آگے آپ کو دکھاتے ہیں یہ نزدیک تری نیری ہے یعنی کہ پکے راستے سے پھر اس طرف آنے کے لیے یہ دیکھ رہے ہیں جی یہ ہیں راستے جہاں سے ہم جا رہے ہیں اب آپ دیکھیں چاروں طرف کوئی سڑک نہیں کوئی پراپر روٹ نہیں ہے بس ایسے ہی بنے ہوئے ہیں نشان جن کے اوپر چل کے ٹیپ اندر اور اندر آپ چلے جائیں گے اور ایسے ہی آگے جا کے کہیں پہ ٹیلے بڑھے یہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہیں پہ چھوٹے ہیں تو جیسے کہ ابھی ہم ڈیپ چولستان کے اندر آ چکی ہیں تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہاں سے کوئی لائف سٹائل کوئی لوگوں کا رینٹ سینڈ کوئی اس طرح کی چیز ملے گی تو آپ کو دکھاؤں گا تو یہ ایک چھوٹا سا ویلج ٹیپ بڑھا ہوئے یہ دیکھیں یہاں پہ لوگ اس طرح رہتے ہیں یہ بلکل آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ باڑ کی ہوئی ہے انہوں نے یہ تینکوں کی اور چھوٹے چھوٹی لکڑیوں ٹینی ہیں اور وہ اندر دیکھ رہے ہیں یہ جانوروں کے لیے بنایا گیا ہے وہ اندر جانور ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے بیڑ بکرییاں ہیں اور یہاں پہ یہ ان لوگوں کا جی ایک لائف سٹائل ہے اور وہ سامنے یہ دیکھیں یہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بیڑ کے اور یہ یہ جانوروں کے لیے اور اپنے رہنے کے لیے وہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے یہ ان لوگوں کا ہے جی تو میں نے کہا آپ کو ہلکا آسا ٹچ دیں یہ جی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا ٹریک اور یہ ایسی راستے ہیں ایسی سڑکے ہیں یہ ڈیپا مندر آگئے ہیں میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو دکھائیں دیکھ آپ کو چھوٹے کریں منگر آ چکے ہیں دیکھ رہے ہیں اسی طرح یہ ہماری جیب جا رہی ہے اسی طرح کے راستے ہیں یہ کانٹے دیکھیں گرین ابھی یہ اوپر اسی طرح کی جا رہی ہے اور یہ سارا یہ مطابق یہ دیکھ رہے ہیں جی آگے تائیں بھائیں اس طرف بھی آپ دیکھیں گے آپ کو یہ ہی سرفیسی لے گی اب وہاں پہ دیکھیں وہ ذرا ہائٹ پہ ہے یہ ہائٹ پہ ہے کہیں نیچے ہے کہیں اوپر ہے تو یہ ساری زمین ایسی ہے اور جہاں جہاں پہ لوگوں نے آباد جہاں جہاں پہ لوگ آباد کر سکتے ہیں انہوں نے آباد کی ہے تو اسی کے ساتھ یہ چولستان کے اندر جو اب میں آپ کو لے کے آئے ہوں یہ انر سائٹ والا ہے ویلوگ اس کو اب یہاں پہ ختم کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم آگے دیکھنا چاہ رہی ہیں کوئی توبے ہمیں ملیں کیونکہ کافی لوگوں نے سیٹل ایرئی ہو چکے ہیں زمینیں آباد کرنے کی کوشش اور جستجو جا رہی ہے جس کی وجہ سے کچھ دھرمی کی وجہ سے کیونکہ بھی بارشوں میں کافی عرصہ پہلے بارشیں پڑھی تھی تو ہم کوشش کر رہے ہیں کوئی ایسی جگہ ہمیں ملیں جہاں سے آپ کو ٹوبے اور ان کا لائف سٹائل وہ جو لوگ رہتے ہیں وہ دکھائیں تو یہ والا ویلوگ میں یہاں پہ ختم کر رہا ہوں اور میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا ہماری کعوش آپ کو پسند ہوئی ہوگی یہ حالت دیکھ لیں یہ جوتوں کے حال دیکھ لیں یہ گاڑی میں دیکھ رہے ہیں آپ یہ ساری پوزیشن آپ کے سامنے یہ ایسی رستے ہیں کوئی ایسا موومنٹ نہیں ہے آپ کو ہماری کعوش پسند ہوئی ہوگی آپ اس کو سرانے کے لیے لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہماری حوصلہ فضائی بڑھائیں اور ہماری ویڈیوز زیادہ دیکھیں اور ہم آپ کے لیے زیادہ اچھا کانٹینٹ بنا سکیں پیش کر سکیں اور اسی کے ساتھ ہی اس جگہ سے چولستان کے اندر سے آپ ہمیں اجازت دیں اپنا اپنے دوستوں کا عزیزوں کارب کا گرد و نوار کے لوگوں کا خیال رکھیں اور آنے والے بلوگ تک کے لیے خدا حافظ